ہمارے بزرگ ان کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور جب وہ بس رہ آتے ہیں تو کوئی مناظرے کے لیے عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا امام آ تو لے ایسے سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے جو ہی امام محمد تشریف لائے چمکتی ہوئی روشن پہشانی نورانی چہرہ اور حضور کی سنت کا عقص امام محمد علی رحمہ جو ہی تشریف فرما ہوئے اور وہ جو مناظر مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا تھا اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو لوگوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے تو اس عیسائی پادری نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے امام کو دیکھا ان کی چمکتی روشن پہشانی کو دیکھا اور ان کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو برجستہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے بڑا محمد کیسا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا ہمارے کردار میں دین پھیلایا تھا ہمارے صوفیاء یہاں آئے اور دین پھیلا ان کے کردار میں پھیلایا تھا جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی دادا صاحب نے تو نہیں کی تھی اتنی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری نے تو نہیں کی تھی وہ تو جہاں سے گزرتے گئے کردار کی خوشبو پھیلتی چلیتے آپ سنتے ہیں نا یہاں صوفیاء آئے تھے یہاں تاجر آئے تھے اور ان کو دیکھ کر یہاں کفر کا معاشرہ تبدیل ہو گیا بتوں کو پوجھنے والے جانوروں کو پوجھنے والے ہشراتو لرز کو پوجھنے والے یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے یہ جو کانٹے کے ساتھ کیچوہ لگایا جاتا تھا یہ بھی معبود تھا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادو اور پتھر کے اسنام اور نکڑی کے وصن پوجھنے والے ان لوگوں کے کردار سے بدل گئے جو تاجر آئے تھے جو مختلف جگہوں سے صوفی آئے تھے علماء آئے تھے ہمارے حکمران آئے تھے میں ایک سوال کرتا ہوں وہ یہ کہ وہ لوگ آئے تھے اور یہ معاشرہ بدل گیا اور ایمان کا نور پھیلنے لگا اب ہمارے کتنے بھائی بیٹے بیرون مل گئے ہیں کفر کے معاشروں میں رہتے ہیں عرب دنیا کے اور ہماری عجمی دنیا کے مسلمان ممالک کے کتنے لوگ کتنے صوفیاء کی اولاد کتنے پیروں کے سابزادے کتنے علماء کے بیٹے اور کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر مختلف ممالک کے اندر ہیں تو ان کو بھی بدل جانا چاہیے تھا جس طرح وہ تاجر آئے تھے اور ہم بدل گئے تھے ہمارے بہو اجدار بدلے تھے تو ان کو بھی بدلنا چاہیے لیکن الٹا کیا ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی ہمیں حال بتاؤ اس اولاد کو مسلمان کیسے رکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو گئے ہیں انہوں نے کسی کو مسلمان کیا کرنا ہے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کو اسلام پہ قائم کیسے رکھا جائے تو یار گوشت پوست کے بنے ہوئے وہ بھی تو انسان تھے جو تاجر یہاں آئے تھے وہ بھی تو کمانے یہاں آئے تھے کمائی کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے جو کمائی کی وہ یہ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے جو کمائی کی کفر کے معاشرے کے اندر ایمان کا چراغہ کر دیا اور ہمارے جو تبلیغ بھی کرنے گئے ہیں ہمارے جو وہاں جو ہے وہ تجارت کرنے گئے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے اپنی اولادیں نہیں سنبھالی جا رہی تو یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے اس لیے کہ وہ پریکٹیکل مسلمان تھے عملی طور پر مسلمان تھے وہ صرف زبان کی نوک سے مسلمان نہیں تھے ان کے روئیوں سے ان کے طرز زندگی سے اسلام کا نور جلکتا تھا پھر وہ جذر سے گزرتے گئے وہ خوشبو بانٹ دے گئے انہوں نے باقاعدہ کوئی مجلسیں قائم کر کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا انہوں نے کاروبار میں سچ بولا تو لوگوں نے کہا کہ جس شخص نے اس کو سچ سکھایا اس کا نام پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اس کا نام پوچھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم